اسلام علیکم دوستو میرا خیال ہے کہ پیور اصیل دیسی کڑک کھونے والی بریڈ کو لے کے میری یہ جو ویڈیو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ ٹھیک ہے ہم اس فارمینگ کو شروع کر لیتے ہیں مال تیار کر لیتے ہیں تو ہمارا مال سیل کہاں پہ ہونا ہے یہ سب سے بڑا سوالیاں نشان ہے اس فارمینگ کے اوپر بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے اور اکثر میں نے دیکھا لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے مال تو تیار کر لیتے ہیں لیکن اسے ہم نے سیل کہاں کرنا ہے اور بہت سارے لوگ یہ جواب دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ اسے لاہور کی منڈی میں جا کے بھی سیل کر سکتے ہیں دیکھیں دوستو مزہ تب ہی آتا ہے کام کرنے کا جب مال آپ کے اپنے ایریے میں سیل ہو جائے یہاں آپ یہ بات ضرور نوٹ کریں کہ پیور اصیل دیسی کی جو مارکٹ ہے وہ مین مارکٹ بلکل لاہور ہے یعنی کہ لاہور تو ہر طرح کا مال بکتا ہے وہاں پہ جو گولڈن مصری پرانی مرگی ہوتی ہے وہ بھی بکری ہوتی ہے لیئر جو انڈے سے فارق ہو چکی ہوتی ہے وہ بھی بکری ہوتی ہے اور اس کے لئے بہت سارے مال ہیں جو بکری ہوتے ہیں وہ بلکل ایک منڈی ہے وہاں پہ ہر طرح کا مال سیل ہوتا ہے لیکن ایک مثال ہے ایک بھائی نے مال پانسو چوزہ ڈالا ہے اب وہ لاہور سے دور ہے یا کسی وجہ سے نہیں جا سکتا تو وہ مال کہاں سیل کرے گا دوستو بات یہ ہے کہ مال آپ کے اپنے ہی علاقے میں سیل ہو سکتا ہے آپ نے تھوڑا سا اس پہ ورک کرنا ہوتا ہے بعض اوقات جب بندہ نیا کام شروع کرتا ہے تو اسے ان چیزوں کا نہیں پتا ہوتا مارکٹنگ کا نہیں پتا ہوتا انسان مار بھی یہیں سے ہی کھاتا ہے کہ جب اسے مارکٹ کا نہیں پتا ہوتا کوئی بھی چیز ہے اسے تیار کرنا اسے بنانا مشکل نہیں ہوتا سب سے مشکل کام ہوتا ہے اس کو بیچنا تو یہ بکے کا کام ہے دیکھیں دوستو ہمارا ایک چھوٹا سا شہر ہے احمد پر شرکیا اب یہاں پہ یعنی کہ اگر اصیل دیسی مال بیچنے والے چند تکاندار ہیں میرا خیال ہے کوئی چار پانچ تکاندار ہیں اس سے زیادہ تکاندار نہیں ہے جبکہ آپ بہاولپور میں چلے جائیں بہت اچھی مارکٹ ہے ملتان اس سے بھی بڑی اور اچھی مارکٹ ہے اس کے علاوہ جتنے بھی بڑے شہر ہیں سائیوال، اکارا اس کے علاوہ لاہور ہے فیصل آباد ہے یہاں تو سمجھ لیں اگر آپ کے پاس ایک دن کا پانچ من دس من مال بھی ہے زندہ تو وہ آپ کا سیل ہو سکتا ہے اور اسی طرح ہوتا ہے ہمارے پاس بومن پاری آتے ہیں وہ لوگ پانچ سو کلو، چھ سو کلو، آٹھ سو کلو مال اپنی گاڑی میں بھر کے اپنے علاقے میں جا کے سپلائی دے رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے ایریے میں جو ہمارا ایریہ ہے یہ کس طرح اس پہ کام کرتا ہے یہ کہاں بھیجتا ہے دوستو دیکھیں ہمارے یہاں جب مال تیار ہوتا ہے تو ہم اپنے اردگرد اپنے شہر میں اور اردگرد کے جو ایریے ہوتے ہیں یہاں پہ سپلائی دے رہے ہوتے ہیں بعض اوقات ہم خود نہیں جاتے یہاں پہ بروکر ہوتے ہیں وہ موٹسائیکلوں پہ مال خورچین میں ڈال کے لے جاتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ پچھلے دنوں ہی ایک بھائی نے ہم سے یعنی کہ مال سیل کیا ہے اس نے ہم سے چار سو چھے چکس لیا تھا چھوٹا ہیش تھا تو اس نے کہا بھائی جن مجھے چاہیے مجھے دے دے تو اس نے پچھلے دنوں ہی وہ مال سیل کیا ہے مرگا اس نے یعنی کسی اور کو سیل کیا ہے مرگی کسی بھائی کو ضرورتی وہ اس نے کسی اور کو سیل کر دیا اس نے اپنا مال جو سیل کیا ہے وہ سات سو پچاس روپے کے حساب سے سیل کیا ہے اچھا ہوا کیا کہ اس سے اپنے ہی شہر میں ایک بندے کو اس کے پاس گیا یعنی کہ دو چار نگ جاتے ہوئے اپنے ساتھ لے گیا توکاندار سے کہا کہ میرے پاس یہ مال تیار ہوا پڑا ہے اس وزن ویٹ میں یا سیمپل کے طور پر لائے ہوں آپ اسے دیکھیں کہ آپ کو اس مال کی ضرورت ہے اسے مال پسند آگے ہاں اس نے کہا مجھے تقریباً ڈیلی کا تیس کلو پچاس کلو ضرورت ہے تو اس نے کہا ٹھیک ہے دوستو چار سو سارے پیس تھے اس میں سے مرگے دو سو تھے تو اس نے جو ہے نا کہا ٹھیک ہے اس نے میکھل چار سے پانچ دن لگائے ہیں اور اس کا سارا مال اٹھا لیا اور مال بھی وہ خود ہی اٹھاتا رہے تکاندار اور جو وزن ہوتا تھا دیلی کا اس کے حساب سے اسے پیسے دے جاتا تھا تو ایک مثال ہے ہمارے ہاں جب کوئی ہزار چکز ڈالتا ہے وہ تیار ہوتا ہے تو ہم بھاولپور جو ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں ہم ان کو فون کرتے ہیں وہ مال اٹھا کے لے جاتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے اردگرد ہے لیاقتپور ہے ترنڈے ہے زہر پی رہے ہیں وہاں پہ مرگی شاہ پہ وہ لے جاتے ہیں یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو مال خرید کے اپنے پاس جمع کر کے لاہور بھیجواتے ہیں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں تو ہم ان سب لوگوں کو پھر اطلاع دے دیتے ہیں کہ بھائی جن یہ مال ہے اس کی ویڈیو بھیجواتے دیتے ہیں تو اگر آپ کو چاہیے تو آپ اس نمبر پہ رابطہ کر لیں تو اس طرح ہمارے ہاں اپنے ہی ایریے میں مال سیل ہو جاتا ہے دوستو مال آپ کے اپنے ایریے میں ہی سیل ہو جانا ہے صرف آپ کو ایک دو دن لگا کے آپ نے وہ سیمپل کے طور پر اپنا مال لے کے جانا ہے دو چار چھے دکانوں پر اپنا مال دکھانا ہے وہ خود بخود آپ کے مال لینے کے لیے ایگری ہو جائیں گے اور آپ کا مال جو ہے نا اٹھائیں گے دو چار چھے دن لگائیں گے آپ کا مال بیچ دیں گے یا بعض اوقات آپ کے شہر میں کوئی بروکر کام کر رہا ہوتا ہے اگر آپ کے شہر میں ضرورت نہیں ہے تو وہ ساتھ جو بڑا شہر ہوتا ہے وہاں سپلائی دے رہا ہوتا ہے تو وہ آپ کا مال اٹھا کے بڑے شہر میں جا کے سیل کر آتا ہے تو بیس تیس چالیس پچاسر روپے وہ بھی پر کج کے کمار رہا ہوتا ہے تو اس طرح کوئی بھی بھائی اگر وہ یہ کہے کہ ایک ہی دفعہ میں مال کو گاڑی میں بھروں اور فلان علاقے میں جا کے سیل کر دوں تو یہ ہو سکتا ہے میں بھی گیا ہوں مال لے کے کوئی اور بھائی بھی آیا ہوا ہے آپ بھی آیا ہوا ہے تو آپ کو مال بیچنے میں ہو سکتا ہے دشواری ہے تو سب سے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے ایریے میں مال سیل کریں آپ کے اپنے ایریے میں مال بہترین ریٹ پر سیل ہو سکتا ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے تکاندار کو کہ اسے ڈیلی کا فریش مال مل رہا ہوتا ہے اور وہ اپنی مرضی سے مال لے کے جا رہا ہوتا ہے اس لئے دوستو تکاندار کی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے مقامی طور پر کوئی فارمر مل جائے تاکہ مجھے ڈیلی کا فریش مال ملے اور آپ ایک سے زیادہ تکانداروں سے اٹیچ ہو جائیں تین سے چار سے پان سے اور دو چار دن لگا کے اپنا سارا مال بیچ دیں اس کے علاوہ دوستو جو طریقہ کا اپنا سکتے ہیں آپ جس طرح میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ شوشل میڈیا پر ہی دیکھ رہے ہیں اور فیس بک پہ آپ کے دوست ہوں گے آپ کے شہر والے ہوں گے آپ اپنی اس فارمنگ کو اپنے فیس بک پہ شیئر کریں لوگوں کو پتا چلے آپ یہ کام کر رہے ہیں جب لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور جو چیزوں نے ضرورت ہوتی ہے وہ لے کے جاتے ہیں اسی طرح ہی ہوتا ہے ہمارے پاس بھی اکثر لوگ آتے جاتے رہتے ہیں جس طرح ہمارے یہاں ریلی کا کیونکہ ہم زلہ بھاولپور سے ہیں تو یہاں آپ کو پتا ہے فروری کے مہینے میں ریلی ہوتی ہے تو جب ہمارے دوست جو ہوتے ہیں شہر والے ہوتے ہیں انہوں نے ریلی پہ جانا ہوتا ہے جب ان کے دوست آئے ہوتے ہیں تو انہیں لازمی دیسی مرگے چاہیے ہوتے ہیں تو ہم لازمی ان دنوں کے لئے مال تیار رکھتے ہیں کسی کو دو مرگے کسی کو پانچ کسی کو دس اور وہ بہت اچھا ریٹ بھی دے کے جاتے ہیں تو دوستو آپ بلکل اس کو جب آپ کا مال تیار ہو جائے آپ شیئر کریں آپ کے شہر والے لوگ بھی آپ سے لیں گے جو تکاندار ہیں مرگی والے جو گولڈن مصری بیچ رہے ہیں برائلر بیچ رہے ہیں وہ لوگ بھی اس کو خرید کریں گے اور اس کے علاوہ آپ کے شہر کے ساتھ آپ کے گاؤں کے ساتھ کوئی بڑا شہر ہے تو وہاں جا کے آپ اپنے مال کو دکھائیں آپ کا مال ٹکٹو میں